اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں میس باوکاس اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ٹریبلنگ بلوگ پنجاب کا ہرہ برہ میدانی علاقہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں اتنے زیادہ کھیت ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ ہریالی ہے تو میں اپنی امی کے پاس جا رہی تھی موسم بہت زیادہ اچھا تھا تو سوچا آپ کے ساتھ راستے کی تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر دوں کیونکہ جب چاولوں کی فصل کا موسم آتا ہے تو ہماری طرف بادلوں میں ہر طرف اتنا گرینری اور اتنا پیارا موسم ہو جاتا ہے اور جب بارش آتی ہے تو اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی تھی اس کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تو کیا ہی مزہ آ رہا تھا ایسا موسم کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے پنجاب آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ کو دکھایا جائے کہ ایسا موسم جب بنتا ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں حالانکہ ہماری جو سڑک ہے وہ کافی زیادہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہ اس سڑک کی منظوری تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بنی نہیں ہے تو ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ گوڑے گوڑے اور گٹے گٹے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ہی یہاں تینا جمپ لگ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ جو ویو تھا وہ اتنا زیادہ مزے کا تھا کہ مجھے اتنا مزا آ رہا تھا دیکھنے میں آنکھوں کو اتنی زیادہ ٹھنڈک پہنچ رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور جو ہوا چال رہی ہے اتنی زیادہ جب وہ فیس کے اوپر آپ کے بارش کی پھوار پڑتی ہے اور اس کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا بہت ہی مزا آ رہا تھا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا تو میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ ہماری سائیڈ پہ کیونکہ ہم لوگ پہاڑی علاقے میں تو رہتے نہیں ہیں ہم لوگ رہتے ہیں پنجاب میں اور یہاں پنجاب کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اور سونے کی چڑیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب گندم یا چاول کی فصل جب بلکل اروج پہ ہوتی ہے پاک جاتی ہے تو یا اتنی سنہری ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے کھیتوں نے سونے کو اٹھایا ہو اور جب یہ دن ہوتے ہیں تو جیسے پہاڑی علاقوں کی خوبصورتی ہوتی ہے ان دنوں میں بہت زیادہ وہاں پہ گرینری ہوتی ہے اور دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے جب ہمارے یہاں پہ چاول کی یا گندم کی فصل لگتی ہے اور وہ گرین ہوتی ہے تو ہر طرف ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے سبزے کا جال بچھایا ہو آنکھوں کو تھندک پہنچتی ہے اور بہت اچھا نظارہ لگتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ایسے جیسے کوئی مکمل کی چدر بچھی ہو اور دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر بندہ ہواوں میں اڑے اور دیکھیں کہ یہ سب کتنا اچھا ہے تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان لوگ ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور اسی جگہ پہ آکے کبھی کبھی جب یہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں صرف اللہ پاک ہی ان کو اتنا خوبصورت بنا سکتا ہے ہم انسانوں کے باس میں کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں اس چیز کو انجوائے کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی میری ویڈیوز پہ آیا کریں ان کو لائک کیا کیچھ گئے کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے یہ فاروق آباد ہم لوگ پہنچ گئے اور یہ فاروق آباد والی نہرے ہیں تو یہاں سے بھی ویو بہت اچھا تھا اسی کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی